سلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکر مسعود پرویز ہے آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں انویٹیو پاکستان آج ہم ایک ایسی چیز آپ سے انٹریڈیوز کروارنا چاہ رہے ہیں جو کہ نگلیکٹڈ فیلڈ ہے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے یا پھر یوں کہہ لیں کہ بندے تک پہنچ نہیں پاتے تھے تو آج میرے ساتھ ہیں آریف صاحب جو کہ بائیو گیس والے ہیں اور ہم بائیو فلاک والے ہیں تو بائیو فلاک اور بائیو گیس اب جوائیں ہونے لگے ہیں تو بائیو گیس سے کیا تھوڑا سا میں آپ کو انٹرڈکشن کرا دوں کہ اس ٹکنولوجی میں سب سے زیادہ جو ترقی کی ہے وہ اسرائیل نے کی ہے اسرائیل جو ایسا ملک ہے جس نے پورٹبل اور بہت خوبصورت بائیو گیس پلانٹ بنا دی ہیں اور وہ ہر گھر میں وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اب کیونکہ سردیاں آگئی ہیں اور اس دفعہ آپ کو پتا ہے کہ گیس گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ جی گیس ہم نہیں دے پائیں گے ہیون انڈسٹری کو بھی بند کر دی گئی ہے جو ایکسپورٹ انڈسٹری تھی اس کی گیس بھی بند کر دی گئی ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ سیال کوٹ والے اور دوسرے تیسے جو لیڈر انڈسٹری سے لوگ تھے وہ بھی پریشان ہے کہ گیس کہاں سے مل گی چلیں وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن ہماری جو مائیں بہنے ہیں جو گھر میں کھانا پکانے سے کاثر ہیں کیونکہ گیس نہیں آ رہی تو اب وہ والا دور تو ہے نہیں کہ کوئی پاتھییں لے کے آئے گا یا لکڑی جلائے گا یا وہ تو دور ختم ہو گیا اور ویسے بھی اب ہم نے گھر اتنے خوبصورت کر لی ہیں کہ اس میں دھوہ کرنا ہم گوارے نہیں کھا سکتے کیونکہ چھتا ہم نے ڈیکلویٹ کر لی ہے باقی چیزیں ڈیکلویٹ کر لی ہیں تو ہم اس کو کالا نہیں کرنا چاہتے پہ وہ اور دور دور تھا جب ہم چھوٹے تھے ہماری نانیاں جو ہیں وہ لکڑی انجلہ آکے حالانکہ اس کے بہت زیادہ فوائد تھے کہ مچھر نہیں آتا تھا باقی چیزیں لیکن خیر وہ فروام بہت لمبا ہو جائے گا آج ہم اپنے مہمان کہ بائیو گیس پلانٹس ہے تو ہر کوئی واقف ہے لیکن کچھ اس میں ایسی انویشنز کی جائیں کیونکہ ہمارے چینل کا نام بھی انویویٹیو پرکس آیا ہے کہ اس میں اس میں آسانیاں پیدا کی جائیں اس میں ایک پرابلم آتی تھی کہ سیلٹنگ یعنی اندر جو سولیڈ پارٹیکل ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے تھے تو کوشش یہ کر رہے ہیں بلکہ کافی حد تک ہم نے اس پر دسکشن بھی کیا آجف صاحب سے تو ایک تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ سات آٹھ سال کے بعد آتی ہے لیکن پنجاب میں کیونکہ وہ اس میں جب گوبر اٹھاتے ہیں تو کوشش مکٹی کے پارٹیکل اس میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پنجاب میں یہ جلدی ہو جاتا ہے لیکن اس مسئلے کو آٹومیٹیکلی بھی حل کیا جا سکتا ہے جیسے ہم اپنے بائیو گلک ٹینک میں کرتے ہیں کہ اس کی آٹو ہم نے کلیننگ اور آٹو فیڈنگ اور فیلٹریشن یہ وہ کیا ہے تو اس میں بھی ملتا جلتا پروسس انسٹال کیا جا سکتا ہے اب دوسرا یہ ہے کہ جس کے پاس گائے بھینس ہے صرف وہی گیس انجوائے کرے گا جن کے پاس نہیں ہے وہ بچارے کیا کریں گے تو اس کا ہم نے یہ حل سوچا ہے کہ اس کی سلنڈر میں فیلنگ کی رکا دی جائے چاہے پریشر کم رکھا جائے تاکہ کوئی اس کا بلاسٹ کا یا وہ سین نہ بنے مارک پاک کے جگہ کوئی ڈراب کر رہا ہوں چونکہ جو انٹرنیشنلی ڈیزائن ہے ہمارے سین جی کے جو سلنڈر سے ہیں ان کا ہائیڈو سٹیٹک تیس پیشل جو ہے وہ پچپنچ سو پی اے سائی پر ہوتا ہے اور چونکہ ہم اس میں فیلنگ اٹھائیس سو سے لے کے تین ہزار پی اے سائی تک کرتے ہیں تو جی پلیز تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس میں سینڈر میں اس کو بھرائی کریں گے اور جو ڈیری فارمر ہے وہ دودھ سے تو شاید اتنا نفع نہ کمائے جتنا اس سے کمانا شروع کر دے گا کیونکہ جب اس کی بائیو گیس بکنی شروع ہو جائے گی خاص طور پر سینڈر میں چھوٹا سب کلانٹ لگتا ہے تو وہ اگر لگا لے گا سینڈر آلریڈی مارکٹ میں اویلبل ہیں انہیں کو اس نے یوز کرنا ہے جو الپی جی یا دوسرے سینڈر سینڈر سینڈی کے سینڈی کے تو خیر بہت مضبور سینڈر ہوتا ہے تو ان میں اگر وہ بھرائی شروع کر دے فرد کہ کراچی میں تو خیر بہت بڑے بڑے فارمرز ہیں جو کہ پانچ پانچ ہزار بھینسوں والے بھی ہیں تو ادھر یہ آرام سے لگایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے میری ایک صاحب سے بات ہوئی ہے جو کہ ادھر گوالا کلونی میں ہے تو گوالا کلونی میں آپ دیکھیں کہ ایک کلومیٹر لمبا گوبر کا ایک پہاڑ بنا ہوا ہے جس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے نہ کارپلیشن والے اٹھاتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی میری جگہ وہاں موجود ہے تو میں اس کو جو ہے وہ فیلنگ اگر آپ مجھے سکھا دیتے ہیں یا یہ انسٹال کر دیتے ہیں تو میں اس گوبر کو جو کہ مفت میں پڑی ہے تو میں یہاں کے جو باسی ہیں ارد گرد کے بلکہ وہاں سے دیفنس بھی قریب ہیں تو آپ وہاں سے جا کے سستہ سلمڈر پر وار سکتے ہیں تو بہل کوششیں جاری ہیں اور انشاءاللہ یہ جلد ہم آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ جو ایکسپارٹ بیٹھے ہیں بائیو گیس کے یہ انہوں نے اس پر کافی کام کیا ہے تو آج ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو کہ ہر فارمر یا ہر جو فیملی ہے وہ کرنا چاہتی ہے جی ساملک مارک صاحب آلک صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ کو انٹرڈکشن کرا دیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں الحمدلہ صاحب میں پچھلے دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں فیلد میں آئے ہوں اور جب میں کراچی میں تھا تو اس وقت تک میں گوبر گیس سے کوئی وابستگی نہیں تھی ویسے میرا ائر کمپریسرز اور جنریٹرز کے حوالے سے لیکن حسن اتفاق کے کراچی میں لیالی میں میری پیدائش ہے تو وہاں حالات خراب ہونے گا اس میں شیفٹ ہوا سالکور تو جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہاں گوبر سے گیس بڑھنے کا جو سیٹ اپ ہے وہ سٹارٹ تھا اور کچھ سبسیڈیز کے اس زمانے میں جو گورمنٹ تھی انہوں نے سبسیڈائز کیا اور بہت ساری سبسیڈیز چاہتے ہیں تو میں نے بھی کچھ پیکٹرسز شروع کی لوگوں کے ساتھ میں کر کے تو اپنے ایک عزیز ہیں مجھے ہوسنا ہوا اور جب تھوڑی سی اس کے بارے میں آوے ہوا تو میں نے اس میں دیکھا کہ اس میں سیلوگزین ہائیڈرو سلفائیڈ اور سیو ٹو کے علاوہ جو سبسی کیمتی گیس سیڈیز فور ہے جس کو ہم سوئی گیس کہتے ہیں تو وہ اچھی پینسیڈ سے ستر فیصد کی کونٹیٹی میں اس میں موجود ہے تو وہ میری انتہائی ویلیوبل گیس تو میرے دین میں یہ دائیا پیدا ہو مجھے گھروں میں چولے جلانے کا اپنے شوق نہیں تو تھا لیکن مجھے جب سیڈیز فور جمیلی تو مجھے یہ دائیا پیدا ہو کہ اس سے میں جنریٹر لن کر سکتا ہوں تو پاور جنریٹ کر سکتا ہوں یا پھر اس کو اور پیوریفائی کر کے یعنی اپگریٹ کر کے انریج کر کے تو اس سیڈیز فور کو میں اچھی پیورٹی دے کر تو اس کو ہم سرڈسمنٹ فیلے کر سکتا ہوں اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کا وہ دیکھا ہے ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ آئی بی سی بائر ایکٹر چھوٹا ساف بائر گیس پلانٹ ہے جو ہم نے بھی ڈیویلپ کیا ہے اور یہ محفظ چیزیں مطلب ہے تو اس کی قیمت کتنی آتی ہے بیسیچلی تو وہ ڈرم تقریباً کوئی نومل ہی تمام یعنی لاہور سے رکھتی تر آٹھ نو دس ہزار روپے کا نومل مل جاتا ہے لیکن اس کا ٹیولنگ اس کا حجم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پانچسو عظامل پر دو بھی لگ جاتے ہیں اس میں سب سے اہم اور امپورٹن بات ہے کہ دو سے تین ہزار روپے کا ہم اس میں فٹنگ و ایرل لگا کے اور اس کے ساتھ ایک ٹریکٹر کی ٹیوب ایڈ کر دیتے ہیں ٹریکٹر کی ٹیوب ایڈ کرنی سی ہوتا ہے تقریباً یہ ایک میٹر کیوب جو لیٹر کا ڈرم ہے دو سے تین افراد کیلئی بہت ہوتا ہے لیکن جب ٹریکٹر کی ٹیوب لگا دیتے ہیں تو اس کی بڑھ جاتی ہیں اس کی بڑھ جاتی ہیں اس کی بڑھ جاتی ہیں تو یہ تو ہوگا ہے لیکن اکثر میں نے دیکھا پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ہم اسے اب اب تی گراؤنڈ جبرہ کھر رہے ہیں تو اس دن میں مطلب بیکٹریل پاستر ان دنوں میں آج کل میں کچھ میرے بارڈر کے لاغے میں میں نے لگوایا اپنے سرونٹ سے تو اس میں فرمنٹیشن کے بیلدیو فرق ہے تو پھر ہم نے زمین کھوڑ کے تو تین تین فوڈ کا تو اس میں ہم نے اسٹرال کر دیا پرائس کتنی ہے اپنا ڈرام اس کی اپنا پٹنگ پلس اس کے ساتھ ہم ٹریکٹر کی ٹیوب اور ایک ہم اس کے ساتھ چھوٹا ڈی سی کا ایک مو دیتے ہیں تو پرسٹ اٹمٹ میں آپ نے پچیس ہزار ٹرم پڑھے گا پہلی دفع میں تو یہ آپ کہہ رہے ہیں دو افراد کے لیے تو کیا دو افراد کا مطلب یہ ہے کہ صبح ناشتہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا جی تینوں ٹائم تو اگر کسی کے بچے زیادہ ہوں تو پھر اگلا جو آپ لیں گے سسٹم لیں گے تو اس کی پرائس تقریباً کم ہو جائے گی وہ تقریباً آپ کو ففٹین ٹو ایٹین ٹاؤزن لپیز میں اگلا جو ڈرام میں لے گا اس لئے کہ اسی قبیسٹی میں لیکن آپ اس کو ڈبل کر لیں گے اور آپ انٹرکنیکٹ کر لیں گا اچھا دو ملا دیں گے یعنی کیو وہی استعمال ہوگی اور آپ بھی وہی تو صرف ایک ڈرم جو ہے وہ فیڈنج کے ساتھ جانا وہ ایٹ کرنا پڑ جائے گا اچھا اب یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے کیا کیونکہ میں نے آپ کو بلوایا اس لئے کہ پرو بیوٹیک اور بائیو فلاک کا جو پروسس ہے وہ ملتا جوتا ہے ایسے ہی ہے بالکل تو ہم اس میں اپنے پرو بیوٹیک ڈالتے ہیں بائیو فلاک میں تو آپ کے اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن چونکہ ایکسپینسیو ہونے کے بیئے سے بہت اچھی جو کامپنیاں ہیں یا بہت بڑے پلانٹس ہیں وہ تو اسے مطابق کر سکتے ہیں لیکن چھوٹے گھریلو پیمانے پر نہ لوگوں کی اتنی چھوکہ ویننس نہیں ان سب چیزوں سے اور اس کی پرائیس بھی مطابق ہوتی بھی کرنا پڑتی ہیں تو وہ اس طرح توجہ نہیں لیتا تو پرو بیوٹیک کے بجائے تھونا سا ایک اور چیز ایڈ کر دیں بھی تو بڑی کامپنیس کے لیے مناسبے گا گھریلو کو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو گھر میں آپ کا سبزی فل فوٹ یا آپ کا جو بیجیٹیو کا وہ کچھرا ہے وہ اٹھا کر کے آپ سیپرٹ کریں جیسے انٹرنیشنل لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اٹھ میں کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ ہلکا ہسا چاپ کر کے اس میں ڈال دیئے جائے پرس کریں جو ہمارے اگڈی کلچر ویسٹ آتا ہے جیسے پتے کئی دفعہ ضائع ہو جاتا ہے اس کے پتے کئی دفعہ ضائع ہو جاتا ہے تو وہ یوز ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو گیا اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چارہ بٹ جاتا ہے ڈیری فارموں سے پولیوٹڈ ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے اوپر کسی نے بکری نے پشاپ کر دیا گائے نے گوبر ڈال دیا جانور نہیں کھاتا تو وہ اس میں کیا اس کو چاپ کرنا پڑتا ہے چاپ کرنا پڑے گا چاپ کرنا پڑے گا اور بیکٹریری کو بیکٹریریوں سے چیو نہ کر سکے یعنی جتنا بریق ہوگا جلدی یعنی اگر آپ نے گیس جلدی لینی ہے تو پھر آپ اس کو بریق کر کے ڈالنا زیادہ بہتر رہے گا اگر بڑا کریں گا وہ تو جائے گا لیکن دیر لے گا ایسا ہی ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ اس میں یہ جو ڈیجیسٹر ہے یہ کیا ہے ڈیجیسٹر بسکلی ہمارا ایک جیسے ہمارا بیدہ ہے وہی چیز ہے اس میں ہم جو فوجلا یا جو بھی آرگانک پیٹرس ہیں اس میں جب ڈالتے ہیں اس پیسپیکی ٹائم ہے پیلتیس سے لے کے چالیس دن کا جو ہمارا ریٹینشن ٹائم ہے اس کے اندر رہتا ہے اور آہشتہ آہشتہ وہ ڈیکمپوز ہونا شروع رہتا ہے اس کے اندر رہتا ہے گلنا شروع رہتا ہے اور خبیر بننا شروع رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب بنتا ہے اسی کے اندر رہی بیکٹیریہ نے اس میں ایک چیز رکھی ہے اچھا یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا تمام بیکٹیریہ جو ہے وہ آکسیجن مطلب مطلب فضاء میں سانس لیتا ہے لیکن اس کا بیکٹیریہ بیکٹیریہ اس میں آکسیجن زرہ سی مداخل ہو جائے گی تو اس کی لیتا ہو جائے گی تو اس لئے یہ نون آکسیجن آیا میں اس پیدایش ہوتی ہے ناظرین یہ جو بیکٹیریہ ہے بیسکلی اس کو کہتے ہیں اناروبک یعنی یہ وہ ہے جو کہ اکسیجن کی غیر مجودگی میں زندہ رہتا ہے اور اکسیجن ملنے پر یہ مات جاتا ہے یہ جو کہ آپ کی زمین کے نیچے یعنی ڈیپلی یہ ہی پایا جاتا ہے جو نائٹروجن کو فکس کرتا ہے اب یہ جو ڈیجیسٹر ہے بیسکلی یہ بتائیں ایک اور سوال میرے ذہن میں آگر بجائے اس کے کہ مس ہو جائے گئے کیونکہ عارف صاحب کی مجودگی ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں عارف صاحب یہ بتائیں کہ یہ پہلی دفعہ جب ہم اس کو ڈالیں گے آپ کے ٹینک میں تو گیس کتنے دنوں بعد آئے گی؟ صرف وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ہمارے مطلب اس ڈیجیسٹر کی اقسام مختلف قسم کی جیسے مثال کہ یہ ڈرن ڈیجیسٹر ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لے جاتا ہے نوملی دس سے پندہ دن میں یہ ہمارے پروسس شروع ہوتا ہے تو پہلے پہل ہماری مقدار اس میں زیادہ ہوتا ہے یعنی جب آپ کو بظاہر تو محسوس ہو رہا کہ آپ کے ہاں گیس بنتاہ آ رہے گے لیکن جب آپ اسے جلانے کی کوشش کریں گے تو جلے گی اس لئے کہ اس میں میتھین کی مقدار کم ہوتی ہے اور سیو ٹو کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو گریجولی آپ اس کو تھوڑا سا زائے کریں گے ایک دفعہ زائے کرنے کے بعد تو کیا ہوتا ہے کہ جو ایکشل کمبینیشن ہوتا ہے اس کا دکامیکل کمپوزشن سامنے آ جاتی ہے تو سی اچ پورٹ پھر برننگ کے کابل ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ بتائیں کہ یعنی اچولا کب جلے گا کتنے عرصے بعد جلے گا کیونکہ خواتین تو اچولا جلانے سے جلانے سے ہے نومل جو انڈرگراؤن ہیں وہ دس سے بارہ دن میں بلکل آپ جو لجل آ سکتے ہیں لیکن جو ڈرم ڈیجرس ہم نے تیار کی ہیں اس میں بھی اگر ہم اس کو بہت اچھا سے انسولیٹ کر لیں اور اگر زمین دوست کر لیں تو تقریباً یہ بھی اسی کے مطابق ہوگا نہ کریں تو یہ ہے کہ ذرا سا اس میں دو تین چار دن پانچ دن دلے ہوئے سکتی ہے جی اور سر بہت شکریہ اب ناظرین ہم اس میں کچھ ڈیویلپمنٹ اس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا ڈیری فارم ہے اور ساتھ میں بائیو فلاک بھی ہے تو ڈیری فارم میں اتنے جانور ہیں کہ ان کا فضلہ جو ہے وہ ہم یوز کر سکیں تو دن بائیو فلاک میں پانی گرم کرنے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کیونکہ اسی گیس سے ہم ہیٹنگ کا جو ڈیوائس ہمارا بنا ہوا ہے وہ بھی چل پڑے گا آپ کا جو اپنے گھر کا چولہ ہے وہ بھی جل پڑے گا اور اگر زیادہ بڑی فارم ہے تو پھر آپ کو بجلی کی بھی ضرورت نہیں یہ سولر پلیٹوں کے بھی نہیں پھر اس پہ جنیٹر بھی چل جاتا ہے اور کئی لوگوں یہ کام کر رہے ہیں ایمین لاہور میں میں نے کافی سار اقوام دیکھے ہیں یہ جی ہے بگا میں ایک ورکنگ حالت میں ہے کوئی اگر دیکھنا چاہے تو وزٹ کر سکتا ہے میں اس کو بھیج سکتا ہوں اپنے ریفرنسے ہو جا کے دیکھ بھی سکتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے کرنی ہے اس کے علاوہ آخر پہ ہم آپ کو ایک اور بتا رہتے ہیں ہم جو ہے سولر ہیٹر بنانے میں کامیاب وہ تو گئے ہیں لیکن کمرس بھی ابھی موڈل ہم نہیں دکھا سکے جب تک کہ اس کی ایفیشنسی اور وہ نہ ہو پیرابولک جو ہیٹر ہے وہ کافی ایفیکٹیو ہے اس سے یہ ہے کہ آپ بائی آف لکٹین کا پانی گرم کر سکتے ہیں اپنے گیزر کا پانی گرم کر سکتے ہیں اس سے ایمین کھانا بھی بان سکتا ہے لیکن ہماری خواتین ظاہر ہے وہ چھات پہ جا کے کھانا نہیں بنائیں گی تو ان خواتین سے معذرت کہ بھئی آپ اگر چھات پہ بنا سکتے ہیں تو فری ہے اور اگر اندر بنائیں گے سلنڈر پلوانا پڑے گا تو یہ جو چیزیں ہیں چھوٹ چھوٹی انویشن کیونکہ افغانستان میں یہ پیرابولک چولے استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ غریب ہیں ہمارے سے اور تھوڑا سے محنت کاش بھی ہمارے سے زیادہ ہیں ان کی خواتین بھی محنت کرتی ہیں تو وہاں پہ نہ بائیو گیس نہ کس اور وہ پیرابولک جو برنر ہیں ان سے کھانا پکاتی ہیں تو اتنا زیادہ کوئی ایکسپنس بھی نہیں ہے بہت آسان ہے لیکن کیونکہ ہم سہل پساند ہیں ہم اپنے گھر دروازے پہ کھڑی ہوئی گائے کا دودھ نہیں نکالتے اور نیسلے کا ڈبہ لے کے آتے ہیں جب مہمان آتا ہے تو کیونکہ ہم وہ دودھ نکالنے کے عادی ہی نہیں ہیں ہم محنت ہم نے کرنی چھوڑ دیا اگر تھوڑی سی محنت کرنے اگر نہیں کرنا چاہتے دبے کا دودھ ہی لینا ہے تو پھر ہم آپ کو بنا بنایا پیرابولک برنر دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی آرک صاحب کو بھی دوبارہ بلائیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے